لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ جانوروں کی بھی روحیں ہوتی ہیں جانور بھی زی روح ہے نا وہ روح رکھتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے یا زباہ کیا جاتا ہے کسی بھی صورت میں موت واقع ہو جاتی ہے تو روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اب جانوروں کی روحوں کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں تو بھائی جانوروں کی روحوں کے متعلق علماء کے کئی اقوال ہیں مثال کی طور پر تفسیر روح المعانی میں ہے کہ جانوروں کی ارواح ہوا میں معلق رہتی ہے یا جہاں اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے وہاں رہتی ہے تو دو صورتیں ہو گئی بعض علماء کا کیا قول ہے کہ ہوا میں معلق رہتی ہے اور بعض کا کیا ہے کہ جہاں اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے وہاں رہتی ہے اور انسانوں کی روحوں کا تو جسموں سے تعلق رہتا ہے لیکن جانوروں کی روحوں کا ان کے جسموں سے کوئی تعلق نہیں رہتا روح المعانی یہ تفسیر کی کتاب ہے تفسیر روح المعانی پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل میں آیہ نمبر ایٹی فائیو اس میں جس کے تحت جو ہے یہ تمام اقوال جو ہے علماء کے وہ جمع ہیں روح المعانی پارہ پندرہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر ایٹی فائیو جز نمبر پندرہ جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو آٹھ اور یہ کونسی آیت ہے یہ جو چند درس پہلے میں نے آپ سے آیت کا ذکر کیا تھا کہ قول الروح من امر ربی وما اوٹیتم من العلم الا قلیلا میرے پاک نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ روح تو میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تُبھے علم نہ ملا مگر تھوڑا وما علینا اللہ البلاغ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے